قوالی بلکل چھوڑ دی تھی سو نسرت پتہلے کی ڈیف کے بعد نائنٹی نائنٹی سیون کے بعد لیکن اب اس کا جو نیفیو ہے جو تب چھوٹا سا رات اب مجھے یہ بڑا اس کی بڑی اس میں امپروومنٹ آئی ہے تو پہلی دفعہ پھر سے میں نے شروع کیا کیونکہ نسرت کے ساتھ کم اس کم آٹھ نو سال فنڈریزنگ ہم کرتے تھے تو وہ ساری شام بیٹھ کے قوالی بھی سنتے تھے فنڈریزنگ بھی ہو جاتی تھی ایک وہ اور ایک دلدار پر ریز بھٹی وہ بڑا زفر دس قوم پر تھا پنجابی کا تو وہ بھی نائنٹی فائیو میں بچارہ وفات پا گیا نسرت نائنٹی سیون میں تو ان کے ساتھ جو پانچ سال نائنٹی ٹو نائنٹی فائیو ہماری فنڈریزنگ ہوتی تھی وہ میری فنڈریزنگ کے سب سے بہتر دن تھے دنیا اوریجنل کو ویلیو کرتی ہے نصرت فتہ علی خان میں نے شاکت حنب کینسر ہسپر بنانا تھا تو میں اپنے ساتھ ان کو فنڈریزنگ کے لیے انگلنڈ بھی دوروں پہ لے جاتا تھا پاکستانی کمیونٹی سے پیسے کٹھے کرنے کے لیے اور امریکہ بھی لے جاتا تھا تو کیونکہ میں ہی واقفیت تھی بڑے بڑے وہاں کی اس وقت کے پاپ سٹارز مک جیگر اور پیٹر گیبریل سٹنگ ان لوگوں کو میں جانتا تھا تو میں نے ان کو کئی دفعہ دعوت دی اپنی ڈیننز کے اوپر جتنے نصرت فتح علی خان پرفارم کرتے تھے تو میں آپ کو یہ یقین دلاتا ہوں کہ وہ سب ساری نصرت فتح علی خان کے فینز بن گئے ہمارے لوکل پاپ سٹارز پاپ سنگلز تھے انہوں نے بھی مجھے کئی دفعہ کہا کہ میں ان کو انٹروڈیوز کروا ہوں لیکن ان کی بدقسمتی سے کیونکہ وہ مغربی بینٹس کی کاپی کرتے تھے کوئی ویلیو نہیں تھی ویلیو صرف نصرت فتح علی خان کی تھی اور بدقسمتی سے اگر ان کی وفات نہ ہوتی تو وہ ایک بہت بڑا نام مغرب میں بننے لگا تھا کیونکہ ان کو سارے ان کی جو سکلز ان کی جو آرٹ تھی ان کی وہ بڑے رسپیکٹ کرتے تھے ان کی ڈمان بڑھتی جاری تھی دنیا میں بدقسمتی سے ان کی نائیڈی سیون مفات ہوئی